ایک ہی چیز جس وقتی کے لیے پننے ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے پاپ ہو سکتا ہے ایک ہی وستو تمہاری لیے جس سکھ کر ہو سکتی ہے کسی اور کے لیے دکھدائی ہو سکتی ہے سگر جن کے کم ہیں ان کے لیے مٹھائیاں بردان ہیں پر سگر جن کو جادہ ہے ان کے لیے چہر ہے مٹھائی تو وہی ہے اس لیے نرنے کیسے کروگے کہ کیا اوچیت ہے کیا امچیت ہے یہ سارو بھوم نہیں ہوتا ساموہک طور پر نہیں بتایا جا سکتا کہ کیا اوچیت کیا امچیت کیا دھرم کیا دھرم یہ ویقتی ویسیش کے اوپر نربھر کرتا ہے انڈیویجوالی تمہارے لیے بتایا جا سکتا ہے کہ تمہارے لیے دھرم کیا ہے ایک ایک ویقتی اپنے آپ میں برمانڈ ہے جے بھانڈے سئی برمانڈے رامکرشن پرمانس کہتے ہیں جو اس بھانڈ میں ہے وہی برمانڈ میں ہے جو بھانڈ نہ سمجھ پایا وہ برمانڈ کو کھاک سمجھے گا جو اپنے سریع کو نہ سمجھ پایا اپنے بھیتر کے برتیوں کو نہ سمجھ پایا اپنے بھیتر نہ جھانک پایا اور بھیتر کہنے سے بھی بڑا پدبود بات ہے سب کہتے ہیں بھیتر جھانکو بھیتر جھانکو اور بیچارہ آنکھ بند کر کے جھانکتا ہے تو کچھ نجر ہی نہیں آتا گھبڑا کہتا بھیتر ہے کیا اور بھیتر بھی وہی ہے جو اس نے بنا کے رکھا ہے جو بلیفز ہیں جو پرمپرائیں ہیں جو بچپن سے اسے سکھائی گئی ہیں بھیتر بھی تو وہی بھرا ہے نا وہی لوگ ہے وہی کامنا ہے وہی باسنا ہے وہی ناریوں کے پکچر ہیں وہی پرشوں کے پکچر ہیں چاروں طرف نوٹ دکھائی پڑ رہی ہے ایک بڑے پرتستہ پر تم بیٹھے ہوئے ہو سب سے اونچے پوشٹ پر تم آ گئے ہو چاروں طرف تمہاری جہجہکار ہو رہی ہے سب تمہارے پیچھے چل رہے ہیں تم اس دنیا کے مالک ہو جکے ہیں سب کے بھیتر تو یہی ہے اس کے علاوہ ہے اس لئے جب کوئی کہتا ہے آنکھ بند کر کے دھیان کرنا کرے گا کیا یہ بیکار ہے بھئی تمہارے بھیتر میں تو وہی سب چیزیں انہی کا دھیان آ جائے گا اسی لوب کا اسی پاکھنڈ کا بھیتر جاؤ گی کیسے تم بھیتر ہے کیا تمہارے کیونکہ بھیتر جو ہے وہ تو دبا پڑا ہے گاربز میں کھوڑے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ممبئی میں بیٹھا ایک بھکاری چالیس سال سے بھیک مانگ کر گجارہ کرتا سلا ہوا دو دو پاو روٹی کھا کے ڈبل روٹی کھا کے درگندھ آتے تھے مر گیا منسپل والے آئے سوچے یہ اس ایریہ میں بھی درگندھ ہے تو اس جگہ کی تھوڑی کھدائی کر دیں دو فٹ کی کھدائی کی تو نیچے سے سونے سے بھرے ہوئے سندوق نکلے اس کو پتہ نہیں تھا چالیس سال سے جو وہیں بیٹھ کر کے دو دو روپے کی بکشا مانگا کرتا تھا بکاریوں کا جیون جیا اور بیٹھا تھا اور وہ روپے کے اوپر اس کو خود خبر نہ تھی سائے دیشی ہی حالت ہماری ہے ہم باہر بیٹھے ہاتھ پسارے کبھی کسی کے سامنے کبھی ماتا کے سامنے کبھی پتا کے سامنے کبھی پتنی کے سامنے کبھی بطر کے سامنے کبھی نیتا کے سامنے کبھی عدکاری کے سامنے کبھی ان کے سامنے کبھی سیڑ جی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے مجھے دے دو کچھ دے دو اور جو لوگ کہتے ہیں آپ کے دیا سے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں گروہ جی بس میں پریم چاہتا ہوں تو ہو تو بھکاری ہی نا کیونکہ پریم تو تمہارے بہتر ہی بھرا ہونا چاہیے پریم سے تم لبالب ہونے چاہیے پریم تو اتنی بڑھ جائے کہ تم سے نکلے اور لوگوں کے بیچ جائے پریم ہی مانگ رہے ہو تو اتنے مہانچوں بن رہے ہو کیا ہے کہ ہم کو روپے پیسے سے مطلب نہیں ہے ہاں ہم پریم کے بھوکے ہیں بھوکے ہی ہو نا روٹی کے ہو چاہے پریم کے ہو انتر کیا پڑھتا ہے ورنہ ان پرم پریم میں کی سنتان ہو کر جو کہتا ہے مم یوانس جیو لو کے جیو بھوٹ سناتنا یہ تیسرا دن میں بول رہا ہوں یہ مت سمجھنا کہ مجھے اور سلوک نہیں آتے پر میں نہیں چاہتا کہ تم سنجے کی طرح صرف سنو اور لوگوں کو سناؤ میں نہیں چاہتا کہ دھردراسٹ کی طرح سنو پر تمہارے پلے نہ پڑے ایمپلیمنٹ نہ کرو انکوائری کرنا یہاں مت آنا ایمپلیمنٹ کرنا ہو تو آ کر بیٹھا کرنا انکوائری کیا کروگے کونسی مجھے تم سے رسٹے جوڑنے ہیں کونسا تمہارے گھر مجھے آنا ہے کونسا میرا بہت بڑا پریوار ہے کہ بیٹی کا سادھی کرنا ہے پھر بیٹے کا بیواہ کرنا ہے کونسا میرا رسٹے جوڑو انکوائری مت کرو کچھ نہیں ملے گا پہلے سے ہجار گوڑے تھے دو گوڑے اور لے کے چلے جاؤ کوئی بات حدوے میں لگ جائے اور لگتی کیوں نہیں جیون کے ساسوت سکتے بولنے کے بات بھی لگتا کیوں نہیں نہیں لگتا تو یہ بڑی بھینکر بیماری ہے جس کو یہ پتا چل جائے کہ میں بیمار ہوں اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کی ہجار دبائیاں ہیں پر جس کو پتا ہی نہ چلے کہ میں بیمار ہوں اس کو کون ٹھیک کرے